موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ہمارے چینل کو لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ پیارے دوستو ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ مجھ پر کوئی کالا علم ہے یا مجھ پر کوئی جادو ہے یا مجھ پر کوئی اثرات ہیں کیا ہے یا بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں جی ہماری بیوی جو ہے اس پر اثرات ہیں بہت سے آگ کہتے ہیں ہماری بیٹی پر ہے بہت سے کہتے ہیں ہماری بہن پر اس طرح کے اثرات ہیں تو اس کی کوئی نشانی بتائیں کہ ہاتھ میں ایسی علامت کہاں ہوتی ہیں پیارے دوستو جس طرح آپ کسی عامل یا کسی بابا کے پاس جاتے ہو تو وہ فوری کہہ دیتا ہے جی آپ کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے کیوں وہ جب کہہ دیتا ہے یہ چیز ہوئی ہے تو پھر اگر ہم لاکھ آپ کو سچ بولیں کہ آپ پر کچھ نہیں ہو لیکن آپ نہیں مانو گے اور آپ سمجھو گے کہ میرے پاس علم نہیں ہے میں وہ بتائیں نہیں سکتا اور جس بابا نے بتایا وہ صحیح بتا رہا ہے کہ ہمارے حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس بابا نے بتایا کہ تمہارے پریشانی چل رہی ہے مشکلیں چل رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کون ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی پریشانی نہ چل رہی ہو چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ فقیر ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں لگا ہوا تو ہمارے پاس ایسا بہت بار ایسا ہوا کہ کوئی خاتون ہاتھ دکھانے آئی تو اس نے کہا جی دیکھیں میرے حالات تو ہم نے بتائی جی آپ کے حالات ایسے ہیں آپ کے حالات ایسے ہیں آپ یہ کرو آپ وہ کرو سیٹ ہو جاؤ گی تو وہ فوری کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ مجھ پہ کوئی علم علم ہوا یا نہیں ہوا تو جب ہم ان کو کہتے ہیں جی نہیں بہین بیٹی آپ کو پر علم نہیں ہوا اور کوئی علم آپ پر نہیں ہے ہاں پریشانی ہیں مشکل ہیں لیکن اس کا حل بھی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں اللہ سے توبہ کریں صدقات دیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جو جنہی معاشرے کے لیے اور مذہبی لحاظ سے بھی جنہی اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا کام آپ نہ کریں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہمارے پاس سے جب جانے لگتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں جی آپ کے پاس تو اتنا علم نہیں ہی ہم تو فلانے بابا کے پاس گئے تھے تو انہوں نے تو بتایا تھا کہ تمہارے اوپر کالا علم ہے اور تمہارا رزق بند کیا ہوا ہے یہ بند کہ مجھے یہ بتائیں کہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے اور رزق اگر کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا تو یقین کریں کہ لوگ بہت مشکل میں ہوتے میرے اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا میرے اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارا رزق بند کر دے اور کسی کی باپ کی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں زلیل و رسوہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتعز ومنتشا وتعز ومنتشا ازت و زلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت زندگی موت بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ کالے پیلے نیلے ہرے یہ علم کیا کریں گے ہاں اس چیز سے انکار نہیں کہ علم ہوتا ہے اس چیز سے انکار ہے کہ کوئی تمہارا رزق بند کر دے اس چیز سے انکار ہے کہ کوئی تمہیں رسوہ کر دے اس چیز سے بالکل بالکل اعتراض ہے کہ کوئی تمہیں مار دے جب تک تمہاری موت اللہ نے جس دن جس گڑی جس لمحے لکھ دی دنیا کے کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکے گی دنیا کی کوئی طاقت کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب کوئی بابا آپ کو نہیں بچا سکتا تو ہوتا کیا ہے اب میں آپ کو لکیروں میں بنا کر بتاتا ہوں آپ اپنے ہاتھ میں اپنے دوستوں کے ہاتھ میں عزیزوں کے ہاتھ میں نشداروں کے ہاتھ میں یہ چیز کو چیک کریں اگر اس طرح کی علامت ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا معاملہ ہے بھاگنا نہ شروع کر دیں جی اس پر تو کالا علم ہو گیا اس پر تو پیلا علم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بنا کر بتا رہا ہوں یہ زندگی کی لکیر ہے زندگی کی لکیر اس کے بعد دماغ کی لکیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دل کی لکیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگی دل کی لکیر اس کے بعد آگی لک لین ٹھیک ہے یہ لک لین ہے ٹھیک ہے یہ لک لین ہے اور دماغ کی لکیر نیچے جانے کے وجہ اوپر گھوم کر دل کی لکیر میں گز جائے دیکھیں اس طرح سے دماغ کی لکیر نیچے جانے کے وجہ دل کی لکیر میں جا کر گز جائے اور اطارت والی لکیر اب ہمارے بہت سے دوست بولیں گے اطارت کون سے تو میرے پیارے بھائی یہاں سے آپ شروع ہو جائیں مشتری زیل شمس اطارت یعنی چھوٹی انگلی جو ہے اس کی جو یہ لکیر ہے یہ یہ لکیر اس کو ہم اطارت والی لکیر کہتے ہیں یہ لکیر زندگی کی لکیر میں گز جائے یہاں سے جانے کے بجائے یہ جاتے 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 زندگی کی لکیر کی طرف چلی جائے ٹھیک ہے یہ زندگی کی لکیر کے اندر داخل ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں بیٹھے بیٹھے سکتے میں آ جاتی ہیں ان کی آنکھیں فکس ہو جاتی ہیں بلکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے تصویر تصویر نمہ ہو جاتی ہیں اس طرح سے مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بلکل تصویر نمہ بن جاتے ہیں یہ یا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے حادثہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ اچانک جا کر اگر کسی کو خبر دیتے ہیں تو ان کی بیٹی ہو بین ہو کوئی بھی ہو وہ اچانک گر پڑیں گے گر کے بیوش ہو جائیں گے بیوش ہو جائیں گے جیسے تڑپ تڑپ کے وہ بلکل بیوش ہو جائیں گے یہ کیا ہے اب اس کو آپ کسی کے پاس لے چلو وہ کہے گا کالا علم ہو گیا اس پر تو صفلی ہو گیا اس پر تو فلانہ ہو گیا اس پر تو ڈمکانہ ہو گیا یا کوکاف سے کوئی جن آ گیا ہے وہ اس پر عاشق ہو گیا وہ اس پر فدا ہو گیا اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا نہیں یہ لکیریں بتاتی ہیں کہ کھانے والا بہت کچھ کھاتا ہے کہ بہت کچھ کھا رہا ہے جیسے ہم چار چھے بندے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو کوئی بندہ دو روٹیاں کھاتا ہے کوئی ڈیڑھ کھاتا ہے کوئی تین کھاتا ہے یہ بندہ پانچ کھاتا ہے ایک بندہ ایسا پانچ کھاتا ہے لیکن جو ڈیڑھ کھا رہے ہیں وہ طاقتور ہے لیکن جو پانچ کھا رہے ہیں وہ طاقتور نہیں ہے وہ کیوں کہ ان کا میدہ کام نہیں کرتا ان کا میدہ کام نہیں کرتا جب میدہ کام نہیں کرے گا تو اندر سے کمزوری ہوگی کہ اس کے جسم کو نہ دیکھیں کہ باری جسم ہے جان کو نہ دیکھیں کہ اس کی بہت جان ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز میدے میں جائے گی تو کوئی پاور بنائے گی نا میدے میں جا کے وہ کچھ حضم ہی نہ ہو تو وہ کیا پاور بنائے گی تو اسی طرح ایسے کسی فرد کو کسی لڑکی کو کسی مرد کو جب کسی کے پاس لے کے جائیں گے نا آپ تو وہ ڈارک کہے گا جی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کو آپ نے کوئی واقعہ سنا دیا بے ہوش ہوگی بولا کہ ہاں پڑ گیا نا جن گھما دیا نا اس نے یا کچھ سکتے میں ہوگی بولا ہاں 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 اس کو پر تو فلانا جن آ گیا پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے جنات کا یہ ان کو بتاتے رہتے ہیں ایسے ایسے وہ بیچارے ڈھر جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں بولا کال علم کی کارڈ کرواؤ کارڈ کتنے کی ہوگی پھر دو لاکھ دو تین لاکھ دو چار لاکھ دو حیثیت کے حساب سے پیسے مانگ لیتے ہیں پھر سیفلی ہو گیا سیفلی کے لیے دے دو اتنے بھائی فلانا جن اس کو بھگانا ہے ابے تیری طاقت ہے تو اس کو بھگائے تیری طاقت ہے تو اس کو بھگائے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا پیارے دوستو میدے میں فالڈ ہوگا جسم جان نہیں بنے گی اور ایسے لوگ دل کے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اچانک کوئی حادثہ اچانک کوئی چیز جب ہوتی ہے فوری بیوش ہو جاتے ہیں یا سکتے میں آ جاتے ہیں بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت آپس میں جڑ جاتے ہیں یا زبان جو نے دانت کے نیچے آ جاتی ہیں اگر وہ دبا رہے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ صرف کمزوری ہیں اگر اس کمزوری کا واحد حل یہ ہے کہ پھل سلات وغیرہ جو نہ اس کا استعمال کریں اگر اچھے ڈاکٹر سے اچھے حکیم سے اپنا علاج کروائیں بجائے اس کے کہ جا کر ان بابوں کو ان عاملوں کو دیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں کسی اچھے حکیم کو بتا دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں مسئلہ ہے ایک عمر یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز حضم ہونیوں والی ہوتی ہے اس وقت یہ سارے سلسلے چل جاتے ہیں پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروریم اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ فیض علی صاحب نے سوال کیا ہے سعودیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں فیض بھائی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہاتھ ہے اور آپ کی شادی انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی سنہ نے سوال کی اٹکس ہے کہ میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی سنہ صاحبہ اللہ کے فضل سے شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نظرِ بد سے بچائیں نظرِ بد کا بہت زیادہ شکار لگتی ہیں فاد نے سوال کی ادوائی سے کہ میرے ہاتھ میں کتنی بیٹیوں کی علامت ہے آپ نے جو ہاتھ کی فوٹو بیجی ہے اس ہاتھ کے حساب سے آپ کی شادی کے لکیر دو شاخر نظر آ رہی ہے شادی کے لکیر مجھے دیرپا اور مضبوط نظر نہیں آتی اس کے علاوہ اگر آپ نے بچوں کے بارے میں پوچھنا تو اپنے شوہر کے ہاتھ کی تصویری بیجیں اور اپنے ہاتھ کی بیجیں اور اس جگہ کی خاص طور پر صاف تصویریں دونوں ہاتھوں کی بیجیں شوہر کے بھی اور اپنے بھی تب تو ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لڑکے ہوں گے کتنی لڑکے ہیں خالی آپ کا ہاتھ دیکھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی لڑکے ہیں اور کتنے لڑکے ہیں شایدہ نے سوال کیا ہے جورباد سے کہ یہ بتائیں کہ حالات میرے کب سیٹ ہوں گے شایدہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور آپ کی دیگر لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہیں یہی سال دوہزار اکیس اللہ کے فضل سے آپ کے لئے بہتر اور اچھا ثابت ہوگا رکسار نے سوال کیا پونہ سوئے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی آپ کی شادی دوہزار اکیس کے لاسٹ میں ہو سکتی ہے اور دوہزار بائیس کے آغاز میں ہونے کے چانس ہے اور شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی محسن عمران نے سوال کیا گجرہ مالا سوئے کہ میری ایک شادی ختم ہوگئی دوسری شادی بتائیں کیسے رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی آپ کی شادی انشاءاللہ والعزیز اچھی رہے گی اور شادی کب ہوگی دوہزار بائیس کے لاسٹ میں ہونے کے چانس اس کے بہت زیادہ ہیں شاگفتہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسموں میں کوئی دفینہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دفن خزانہ یا کوئی چھپا ہوا خزانہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں دیکھیں یہ سب ڈونگ ہے کوئی خزانہ کوئی ایسی چیز آپ کے آت میں نہیں ہے بارال آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے دنیا کے ہر خزانے سے بڑی لکیر ہے اور بڑی ہی اندہ لکیر ہے اور آنے والا وقت آپ دیکھیں گے دوہزار بائیس دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں یہ تین چار سال آپ کی زندگی میں ایسے سال ہوں گے کہ اس سے پہلے آپ کے خاندان برادری میں کسی کا اتنا اچھا وقت نہیں آیا ہوگا لیکن اس کے لئے ایک چیز ضروری وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دیں تو آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا عبدالرمان نے سوال کی عیدرہ بات سے کہ یہ بتائیں کہ آگے آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا اور میری قسمت کیسی ہے آنے والا وقت آپ کا کوئی خاص بہت زیادہ اگر اچھا ہم کہیں تو ایسا تو نظر نہیں آتا برحال کوشش کریں صدقات دیں اور توبہ استغفار جنا یہ لازمی کیا کریں انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا محمود ازگر نے سوال کہ شاہ پور سے کہ کیا میں ملک سے بار جا سکتا ہوں یا نہیں آپ کے ہاتھ میں سفر کی فیلال کوئی خاص لکینیں نہیں ہیں بارال بن رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ دو یا چار یا آٹھ ماہ تک وہ لکینیں مکمل ہو جائیں لکینیں اگر مکمل ہوگی تو پھر تو سفر ہوگا بارال موجودہ وقت میں کوئی لکین نظر نہیں آتی سوال نے سوال کہ گجرنوالا سے کہ یہ بتائیں کہ میں نے پیپرز یہ ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں مطلب یہ کہ پاس ہو جاؤں گا یا نہیں پیارے دوست آپ کی دماغی صلاحیتیں تو بہت اچھی ہیں اس کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے بارال چانس بہت کم نظر آتے ہیں یوسف نے سوال کے سرگودہ سے کہ کیا میری قسمت میں دولت ہے آپ کے قسمت میں دولت بھی ہے اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہے انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے عزیفہ نظیر نے سوال کیا میوالی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور کیا میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں بلکل آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا کوشش کیا کریں کہ سور فاتحہ پابندی سے پڑھتے رہا کریں اللہ رحم کرے گا اکرہ علی شیر نے سوال کیا دیانہ سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب اور بہتر رہے گی علم نے سوال کیا ہے پنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور شادی کیسے رہے گی غیرم صاحبہ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی برحال آپ کوشش کیا کریں کہ سور فاتحہ جو ہے اس کی ایک یا دو تصمیہ اپنی زندگی کا معامل بنائیں اور بہت سی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ ساجد ملک صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کب ہوگی لب میریج ہوگی یا آرینج میریج ہوگی آپ کی شادی آرینج میریج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب اور بہتر رہے گی اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروراں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ